بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مسائلیں ہیں اگر تو کس نویت کی ہیں؟ اختلافات کی نویت کیا ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب واقعی اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری جو امپورنٹ بات ہے کہ ملک کے جو اندرونی سیاست کو عمران خان کیسے کنٹرول کر رہے ہیں؟ اور پوزیشن سے ان کے تعلقات خان صاحب کی جو حکومت کی فورن پولیسی ہے؟ پاکستان کی معیشت کے وہ سمرات جو کہا جاتا ہے وہ عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اور کی کیا واقعی عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے ڈیلیور کرنے میں اس وقت کامیاب ہے یا نہیں؟ میں سوالات کے جوابات آپ کے سامنے ہی رکھتا ہوں تجزیہ کی صورت میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس پر اس لائیو میں آپ کے شکریہ سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ دو طرح کے سیلیکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں اور سیلیکٹرز جو ہیں ایک کیا وہ واقعی عمران خان صاحب سے خوش ہے نہیں ایک سیلیکٹرز ہیں اصل میں وہ ہیں ہمارے عوام دوسرے سیلیکٹرز جن کا رول آپ سیلیکشن سے نکال نہیں سکتے وہ ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کو یہ دیکھیں بھی جب پورے ملک میں بجلی گئی تو اس وقت کچھ لوگوں کی یہ برپور خواہش تھی کہ جب وہ اپنا ٹی وی آن کریں تو انہیں وہاں پر آرمی چیف بیٹھے ہوئے خطاب کرتے ہوئے نظریں اور اکثر اور بیشتر آپ کو پتہ ہے ماضی میں یہ ہو چکا ہے لیکن وزیراعظم اگر بے ایمان ہو اقربہ پروری کرے اپنے خاندان لوگوں کو بیٹی بیٹے بھائی بینے باوج ان سب کو حکومت میں کھل کر کرپشن کروائے انہیں عوضے دے ملکی سلامتی کو دعو پر لگائے عوام سخت تانگ ہو سب سے بڑھ کر وزیراعظم کا متبادل موجود ہو یا موجودہ آرمی چیف کے اندر اقتدار کی حوث ہو اور یہ سب کچھ اس وقت ہے نہیں اس لیے یہ سوچنا کہ وہ آرمی چیف بیان کرتے وہ ایک بہت غلط بات تھی عوام کا ایک بڑے طبقے کی نمائندگی جو ہے نچلا اور درمیانی طبقہ کرتا ہے وہ لوگ جو مشکل زندگی گزارتے ہیں اگر آپ حکومت کی اس وقت ترجیحات دیکھیں تو وہ ساری کی ساری نچلے طبقے کے لوگوں میں وزیراعظم کی سالے نو کی جو ریزولوشن تھی وہ تھی کہ ہر غریب کے پاس کھانے کو ایک ایسا نظام بنائیں کوئی بھوکا نہ سوئی تو یہ بڑی اہم بات ہے پناہ گائیں احساس بیت المال صحت کارڈ علاج یہ سب اس طبقے کے پاس جائے تو پھر عوام کو اور حکومت کا مسئلہ نہیں ہوتا انہیں خطرہ کوئی نہیں ہوتا اگر یہ لوگ خوش ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کبھی کون مسئلہ نظر آئے اکثریت کیونکہ اس طبقے کی ہے کہ وہ اگر عمران خان سے خوش ہیں تو ان کی سیلیکشن میں ان پارٹیوں میں تو وہ سب راضی ہیں اب یہ کہنا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ اگر وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں تو پھر پرویز خرٹک اس وقت خیبر پختون خواہ کے وزیراعلا ہوتے اگر وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں تو پنجاب کے وزیراعلا چودری پرویز یا فواہ چودری ہوتے اگر ڈکٹیشن لیتے ہیں تو وزیراعلا شبلی فراز کی جگہ سینیٹر انوارالحق کاکڑ ہوتے اور آسم سلیم باجوا ابھی تک وزیر مملکت کے عودے پر لگے ہوتے ظلفی بخاری عمران خان کے خصوصی نمائندے کے طور پر کام نہ کر سکتے عمران خان امریکہ میں بیٹھ کر ایسے بیانات نہ دے سکتے نیب کے چیئرمین کو کب کا بدلہ جا چکتا ہے اور شہباز شریف صاحب اس وقت رہا ہو کے باہر آئے ہوتے ان کو اگر دیکھیں نواز شریف صاحب کی جگہ پر میعہ ہوتا اور جنرل زہیر کو فارق کر دیتا ہے ایسے بیان دے سکتے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا آرمی چیف کون ہے ڈی جی آئی ایس آئی کون ہے خالد بن ولید کو سپاہ سالاری سے ہٹانے کی باتیں ایسے کرنا پبلک لی پھر کوئٹا میں میتوں کو دفنانے سے پہلے عمران خان پہنچے ہوتے اگر ایسا سب کچھ نہ ہوتا لیکن بہت سی ایسی باتیں شاید میں اس پرگرام میں آپ کو مزید نہ بتا سکوں لیکن اس کا یہ ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب سیلیکٹر سے ڈکٹیشن نہیں لیتے ہاں ان کے ساتھ تعاون مل بتا ہے مکمل طور پر ساتھ ہے اب اگر ہم خارجہ پالیسی کی بات کریں تو دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا امریکہ کی آپ نے ناراضگی لے لیا ہے ایران کے ساتھ آپ تعلقات بنا رہے ہیں دنیا کو آپ بار بار یہ پیغام دینے کا ہمارا مرنا جینا چین کے ساتھ ہے روس کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑھے ہیں عربوں کے ساتھ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں بہتر سالوں میں نہ ہونے والے کام ہو رہے ہیں اب دیکھیں اب اگر میں آپ کو تو امران خان اگر وزیراعظم نہ ہوتے ہیں ان کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوتا لازمی بات ہندوستان کا اقوام متحدہ میں دیکھیں مقابلہ کرنا وہاں دوستوں کی حمایت حاصل کرنا اب دنیا میں بہت سی ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو فیلال پاکستان کی خارجہ پالیسی بلکل درست سمت میں لگ رہی جو میں نے ابھی آقوم بتایا اب جہاں امران خان کی اندرونی سیاست کی بات کریں تیکھیں پی ڈی ایم کی سیاست کا باب انہوں نے تقریباً بند کر دیا ان کے اندرونی اختلافات اس لیول پر آگے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے مطلب وہ روہ دار نہیں ہیں پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا کاف لیگ کو دوبارہ اپنے ساتھ رکھا ایک میٹنگ کر کے یہ عادت کے نام پر پھر کلیل تعداد میں اتحادیوں کے ہوتے ہوئے حکومت کو اتنی مضبوطی سے چلانا ایم کی ایم کی بلیک میلنگ کو نہ ماننا اپوزیشن کے برپور طاقت کے مظاہرے کے ہوئے جلسے جلوسوں کے کسی قسم کا کوئی فرق نہ پڑنا یہ چیز ثابت کہتا ہے کہ امران خان کی سوکت اندرونی سیاست پر بھی مکمل گرپ ہے ورنہ دیکھیں گیارہ جماعتوں کا اتحاد ہو مہنگائی کا بظاہر توفان ہو ملک میں وزیراعظم خود کے ایرے ہو میڈیا ان کے ساتھ ہو معیشت کی سمجھ بہت دیر سے ہے یہ ہے وزیراعظم خود کا چیف سیکٹریوں سے لے کر پنجاب میں تبادلے بھی ہو رہے ہیں حکومت کو ایسے میں قائم کرنا ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے ایک ممکن کام ناممکن کام ہے لیکن امران خان نے یہ کر کے دکھایا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ انہیں واقعی سیاست کی بھی اندرونی سیاست کی سمجھ بوجھ لوگوں کی سوچ سے زیادہ ہے اب اگر آپ عام آدمی کی بات کریں کہ معیشت کی بات کریں کہ جیسٹاک ایکچینج بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے ترسلاتِ ذر کا ایک سلاب آیا ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو بڑا اضافہ ہو رہا ہے خسارے میں کمی ہو رہی ہے کرزوں کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھیں درامداد میں شاندار اضافہ اتنا کہ پاکستانی سوچ نہیں سکتے لیکن اس کے سامرات عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ رہے اس میں تھوڑا وقت لگی بلکل اسی طرح کہ لاہور سے کراچی آپ ٹرین پر جائیں تو آپ کو ٹائم لگتے ہیں آپ راستے میں دیکھیں بہت سارے سٹیشنز آتے ہیں ملتا ہاں آتا ہے گجناہ والا فیضہ اب ہم آہستہ اس تا وہاں تک پہنچ رہے ہیں کراچی پہنچنے میں البتا ہے چیلنج ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا ٹریک میں بڑے مسئلے ہیں آگے وہ بہت سارے چیز ہیں لیکن آخر ایسی کیا چیز ہے امران خان صاحب کی صحیح نہیں ہے وہ ٹیم ہے ان کی اس کے بڑا تنقیدی انداز سے ہمیں دیکھنا ہوگا کوئی ایک وزیر ایسا نہیں جسی کار کر دی یہ امران خان صاحب کو خود بھی ویسے پتہ ہے اور وہ دیکھیں خود معیشت کو بھی دیکھ رہے ہیں فارن پولیسی کو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے بس کام اتنا زیادہ ہے لیکن ان کی ٹیم کے حالانکہ لوگ جو ہے وہ سابقہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کار کردگی مسائلی کار کردگی بھی بالکل نہیں ہے ایک اچھے کتان کے انڈر ٹیم بہت ماتھی ہے انہیں کار کردگی دکھانا پڑے گا اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے کہ ہم لوگ اگر انفرادی طور پر ان کے محکموں کو میں اگر اگلے پروگام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں ایک ایک کر کے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی پرفومنس کیا ہے اور میں کیوں کہہ رہا ہوں جس ڈپارٹمنٹ کو آپ ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیں وہ پرفومنس نہیں آرہی نظر کہ جس لیول پر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں آپ کی تگڑی ٹیم ہو کپتان آپ کا تگڑا ہو تو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ لوگ اب جو ہے ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں ایوریس پرفومنس دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پلیئرز کے اندر وہ پٹینچل نہیں ہے اور ایک بڑی امپورٹن بات کرکٹ کے حوالے سے یہ کروں کہ عمران خان صاحب دیکھیں کرکٹ میں ہمیشہ سے فرس کلاس نہیں کھیلے وہ پاکستان کے جو کرکٹ کا دھانچہ ہے اس کو ہمیشہ انہوں نے اپنی ایک ٹیم کھلائی اپنی مرضی سے کھلائی لیکن وہ ٹیم جو آلیڈی نیچے سے گراس روڈ لیول سے وہ سیلیکٹ کرتے کرتے اس لیول تک آ چکے تھے لوگ پھر وہاں سے انہوں نے چن کے اپنے بندے ٹیم میں رکھے اب خان صاحب کے پاس جو لوگ زیادہ تر موجود ہیں یہ پچھلی حکومتوں کے کھیلے ہوئے وہ پلیئر ہیں اگر ان کے پاس وہ لوگ ہوں جو واقعی گراس روڈ لیول سے آئے ہوئے تھے جو عوام کی مسائل کو سمجھ سکتے تو بڑا فرق پڑھنا تھا لیکن اس میں مزید آنے والے دنوں میں بات کریں گے کیونکہ کرکٹ کی صورتحال تصورت بہت ماتھی ہے امید ہے کہ خان صاحب اس پہ بھی نظر رکھیں گے اور کچھ تنقیدی پروگرام اگلی جو انشاءاللہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اپنی رائے سے ضرور آپ یہ دیکھ رہے ہیں لائیو آپ لوگوں کا بہت شکریہ لیکن اپنے کومنٹس اور اگر آپ کو یہ باتیں ٹھیک لگیں آپ کھل کر اس پہ تنقید کر سکتے ہیں کھل کر اس پہ بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اس کا جواب کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں دوں روزانہ میرے ساتھ یہ دیکھتے رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ